السلام علیکم سٹوڈرنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی کمپیوٹر جی ٹیچر مسریدہ پلاس ٹین آج ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کرنا ہے لاسٹ جو ہم نے چپٹر پڑھا تھا پروبلم سولونگ کا اس کے بعد میں لاسٹ ٹاپک ہمارا فلو چارٹ تھا اور امید کرتی ہوں آپ نے اس کی مزید ایک سیمپل سولز کی ہوں گی جو کہ میں نے آپ کو تاج پیا تھا آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ نیو چپٹر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جو ہے چپٹر نمبر 2 ڈیٹر ٹائپس آسائنمنٹس آن انپوٹ آوٹپس ٹیٹمنٹس یہ چپٹر ٹیٹمنٹس کے بارے میں ہے ڈیٹر ٹائپس کے بارے میں ہے آسائنمنٹ کے بارے میں ہے آسائنمنٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم بعد میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ایچلی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک جو ہے پروگرامنگ رینگل ہے بیسک اس کے بارے میں رسکشن کرنی ہے اس میں کس طریقے سے سٹیٹمنٹس پروگرام کمانڈز یوز کیے جاتے ہیں کمانڈز جائے پروگرام کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں تو آ جاتے ہم اپنے انٹرڈکشن پر انٹرڈکشن پڑھ لیتے ہیں کہ بیسک لینگویج کس نے انٹرڈیوز کروایا تھی جون کیمنن اور تھومس کرتز نے کس میں 1963 میں انٹرڈیوز کروایا تھی ایک کالیج تھا جس کا نیم ہے ڈیٹماؤٹس کالیج یو ایس اے کا اس میں انٹرڈکشن پڑھ گیا تھا کہ انٹرڈکشن پڑھ ٹولز ہیں ٹیچ کروایا گئے ہیں ڈیفرنٹ جو کہ پروگرامنگ میں یوز ہوں گے سٹوڈنٹس کے لیے بنائے گئے یعنی کہ یہ بیسک تھیں جو بلکل سٹارٹ کے جس سٹوڈنٹس ہے جس نے بھی کچھ بھی جنہیں نہیں پتا کہ پروگرامنگ کیا ہے تو ان کے لیے بیگنرڈ لینگویج تھی یہ جو لینگویج تھی کمپلیکسٹی کو ختم کرتی تھی آلٹر لینگویجز کی کیونکہ یہ ہمارا جی تھا جیسے کہ ہم نے کہا سنٹنس بنانا ہو تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ ای بی سی الپا بیٹس کو سیکھتے ہیں تو یہ کہلیں کہ یہ اس کی الپا بیٹس ہیں جو ہم نے آگے ہماری جو دوسرنٹ پروگرامنگ لینگویجز میں یوز ہوں گے GWS بیسک کیا انٹرپریٹر ہے بیسک کا یعنی کہ یہ ایک بیسک کائی سوفٹریر ہے یہ اس کا نام کیا ہے جو بیسک ہے یہ کہاں سا پہنچہیں بیسک میانز بیگنر آل پرپس سیمبولک انسٹریکشنال کورڈ دی میان بیگنر چیئے year اسで سیمینی جو ہے کون کون سے کمپائلر اور انٹرپیٹر وغیرہ ڈیفرنٹ جو ہے یوز کیے گئے ہیں اور اس کی بیسک میں ڈیفرن ٹائپس ہیں جیسے کہ کیوں بیسک یہ بھی بیسک کی ایک لینگیشی ہے اس کے بعد جو جو ہے بیسک میں ایک اس طریقے سے پروگرام رائٹ کیا جاتا ہے اگزیکیوٹ کیا جاتا اور اس میں کن کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے یہ ایک سمپل وے ہے یعنی کہ ایک سٹارٹنگ ہے جو کہ ڈیفرنٹ جو ہے سوفیٹ کے لیے سانی پیدا گھتی یہ ہوتا ہے بیسک کا فارمیٹ بیسک میں اس طریقے سے پروگرام کو لکھا جاتا ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اوپشنز آ رہی ہیں سیو لوڈ اور آجے کوئی پلس لسٹ یہ سارے کیا ہیں آپ کے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں ڈیفرنٹ کمانڈس ہیں جو کی یوز ہوں گی اس طریقے سے اگر ہم اس کو خور سے دیکھیں تو اس میں ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس اور یوز کی گئی ہیں ایلس اینڈ یہ ساری آپ کے کمانڈس ہیں نیکسٹ آپ کا کی ورڈ ہے اس کے علاوہ ایک ایلس سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ یوز کی گئی اور بہت سارے سٹیٹمنٹ جو ہے یوز کی گئی ہیں تو یہ ہم نے اس چپٹر میں جو ہے ڈیٹیل سے پڑھنی ہے اس کے علاوہ اس کے دو مورس ہوتے ہیں دو مورس کون سے ہوتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے ڈیریکٹ موڈ اور ایک ہوتا ہے انڈریکٹ موڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کمانڈس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کمانڈس آ جاتے ہیں اس میں سارے کمانڈس اس میں آ جاتے ہیں اور جو آپ کے پاس جو ہے سٹیٹمنٹس ہیں یعنی کہ انڈریکٹ موڈ ہے انڈریکٹ موڈ میں آپ کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کمانز آپ کے ڈریکٹ موڈ میں آئیں گے اور انڈریکٹ میں آپ کی سٹیٹمنٹ آئیں گی اس کے بعد آجاتے ہیں رائٹنگ کا پروگرام کس طریقے سے ہمیں اس کو رائٹ کرنا ہے اس میں create آجاتا ہے save آجاتا ہے load آجاتا ہے اس کی next execution آجاتی ہے and structure structure آپ کا بیسک کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پروگرام لکھنا ہے اس میں کتنی لائنس کا یوز کرنا ہے لائن نمبر کیا دینا ہے کون کونسی اس میں ہم نے سٹیٹمنٹ use کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا کیورڈ آنے ہیں کس طریقے سے ہمیں اس کو use کرنا ہے کتنی لائن نمبر ہونے چاہیے کتنے ورڈز ہونے چاہیے یہ سارے اس میں introduction میں آجاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم اس میں پڑھیں گے variables or contents پڑھیں گے اس کی types پڑھیں گے basic commands پڑھیں گے basic commands میں بہت سارے commands آجاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آجیں گے auto command, list command, clear command edit command, delete command different سارے commands آجیں گے اس کے پاس statement the statements آپ کے پاس end statement آجائے گی stop statement اور آپ کے پاس break جو ہے ایک اور statement آپ کے پاس آجائے گی rem statement جسے reminder statement کہتے ہیں operations in basic سارے گے جیسے کہ arithmetic operations جو ہوتے ہیں logical operations, relation operation, content concentration جو ہے وہ سارے آجیں گے اور assignment statement آپ کے پاس آجائے گی specific کہ کہاں ہی use ہونی ہے اس کے علاوہ کچھ other statements ہیں ہمارے پاس read, data, store, input, print, 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 using یہ سارے statements اس میں آجائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لئے چل کے اچھے سمجھا جی آگئی ہوگی یہ ہمارا introduction تھا chapter کا آپ نے اس کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں سارے چیزوں کو اور اس میں سے آپ کے quiz بھی بنیں گے جو آپ نے لازمی solve کرنے ہیں next جو ہمارا topic ہوگا وہ ہم chapter کو جہاں سمجھنا سکھیں گے ان کے chapter کے first topic سے میں آپ کو سمجھاؤں گی thank you اللہ حافظ